ہیلو مائی فرینڈز سواغت ہے آپ کا ڈیلی رائٹ کی ایک اور ویڈیو میں اس ویڈیو میں ہم ٹی ویس کی الیکٹرک سکوٹر ٹی ویس آئی کیوب کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اور جاننے والے ہیں کہ ٹی ویس کی یہ ہے اسکوٹر باقیوں سے کتنا الگ ہے اور جاننے والے ہیں کہ اس کو خریدنا باقی الیکٹرک ویگل سے آپ کے لیے کتنا بینیفیسیل ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں سبھی سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے میرے چینل ڈیلی رائٹ کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی ویڈیو آگے بھی ملتی رہے تو چلیے بینہ دیری کیے ٹی ویس کی اس الیکٹرک سکوٹر کے بارے میں بات کرتے ہیں ٹی ویس کی یہ ہے اسکوٹر تین ویریانٹ میں اپلپت ہے اس کی موٹر 4.4 کلو ویٹ کی جبجست پاور کے ساتھ میں آتی ہے اس کی بیٹری کی کیپیسٹی کی بات کریں تو یہ وارٹر پروف ہونے کے ساتھ ہی رسک بریک دیکھنے کو ملتا ہے اور ریئر میں ڈرم بریک دیکھنے کو ملتا ہے اس اسکوٹر کو آپ گیارہ طرح کی ڈیفرینٹس کلر میں خرید سکتے ہو جیسے کی پرو وائٹ، ٹائٹینیوم گری، مرکیوری گری، کوپر برونج میٹ، سٹیار بلو لائٹ گلوسی، منٹ بلو، شائننگ ریڈ، لائٹ ییلو، ٹائٹینیوم گری میٹ، کوپر برونج گلوسی، کوپر پنک گلوسی، آدھی آدھی ٹی وی ایس کا یہ اسکوٹر ای وی بائک مارکیٹ میں اس کا پہلا قدم ہے اس کے تینوں ویریانٹس کے فیچر کی ہم بات اس ویڈیو میں کرنے والے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ٹی وی ایس آئی کیوپ الیکٹری اسکوٹر کے فیچرز کے بارے میں آئی کیوپ سیریز کے تینوں اسکوٹر بہت آدھونک فیچرز کے ساتھ میں آتے ہیں جیسے کی سبھی لائٹ، ایلی ڈی ڈی آر ایل کے ساتھ میں آتی ہے اس میں ٹی فٹی ڈسپلی بلوٹوٹھ کنیکٹیوٹی کے ساتھ آتا ہے اس میں موبائل نیوگیشن کی سہولیت ملتی ہے ٹی وی ایس کے اس اسکوٹر میں اوور سپیڈ کا نوٹیفکیشن بھی ملتا ہے اس کے سٹینڈرڈ ویریانٹ میں پانچ انچ اور باقی دونوں میں سیون انچ کا ڈسپلی دیا گیا ہے باقی دوسرے فیچرز میں یو ایس بی چارچنگ پورٹ شامل ہے سیٹ کے نیچے کافی اسپیس مل جاتا ہے جس میں آپ ایک ہیلمیٹ چارچر اور کچھ چھوٹا موٹا سامان بھی رکھ سکتے ہو اب بات کرتے ہیں ٹی وی ایس آئی کروپ الیکٹرک اسکوٹر کے موٹر کے بارے میں ٹی وی ایس کا یہ اسکوٹر 4.4 کلووٹ کی بڑی پاور کی موٹر کے ساتھ میں آتا ہے جس سے اس کے سٹینڈرڈ اور ایس ویریانٹ کی ٹاپ اسپیڈ 78 کلومیٹر پر آور تک بن جاتی ہے وہیں اس کے ایس ٹی موڈل کی ٹاپ اسپیڈ 82 کلومیٹر پر آور بتائی جاتی ہے ایکسیلیریشن کے حساب سے ان اسکوٹر کو 0 سے 40 کی اسپیڈ آچیو کرنے میں مہج 4 سیکنڈ لگتے ہیں ان کے مائلیج کی ہم بات کریں تو سٹینڈرڈ اور ایس موڈل کی ایکو موڈ میں رینج 100 کلومیٹر ہے اور پاور موڈ میں رینج 75 کلومیٹر ہے وہیں اس کے ایس ٹی ویریانٹ کی ایکو موڈ میں رینج 145 کلومیٹر اور پاور موڈ میں رینج 110 کلومیٹر ہے اس کا چارجنگ ٹائم تینوں ویریانٹس کے لیے الگ الگ ہے سٹینڈرڈ اور ایس موڈل کو چارج ہونے میں جہاں 4 سے 5 گھنٹے لگتے ہیں وہیں ایس ٹی موڈل میں چارجنگ کے دو آپشن ہیں 950 دبل پاور چارجر کے ساتھ میں 4 گھنٹے اور 1.5 پاور چارجر کے ساتھ میں یہ 2 گھنٹے میں چارج کر دیتا ہے اب بات کرتے ہیں ٹی ویس آئی کیوب الیکٹر کی سکوٹر سسپنسن اور بریک کے بارے میں ٹی ویس آئی کیوب میں انڈر بانڈ 2 پلر سسپنسن دیا گیا ہے فرنٹ میں ٹیلیسکوپک سسپنسن دیکھنے کو ملتا ہے فرنٹ بریک میں آپ کو 220 mm کی پلیٹ کے ساتھ ٹسک بریک دیکھنے کو ملتا ہے وہیں بیک میں 32 mm کا ڈرم بریک دیا گیا ہے اس کے ٹائر ٹیوب لیس دیے گئے ہیں ٹائر میں 12 انچ کے alloy wheel سیٹ کے ساتھ میں آتے ہیں تو دوستوں یہ تھے اس اسکوٹر کی کچھ خاص فیچر دوستوں یہ اسکوٹی آپ کو کیسی لگے کمنٹ میں ضرور شیئر کریں اسی طرح کی انفرمیشن جاننے کے لیے ہم سبسکرائب ضرور کریں ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے خوش رہیے مست رہیے ملتا ہوں